اومزلا میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ویز ایکول ٹو آئے آر اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ویز ایکول ٹو آئے آر جو ہے وہ کہاں کہاں ویلڈ ہے کن ڈیوائسز کے لئے ویلڈ ہے کن ڈیوائسز کے لئے ویلڈ نہیں ہے کچھ ڈیوائسز ہم نے کہا تھا کہ اومک ہیں اور کچھ ہم نے کہا تھا نون اومک ہیں اومک ڈیوائسز وہ جو اومزلا فالو کرتی ہیں نون اومک ڈیوائسز وہ ہیں جو اوم لا فالو نہیں کرتی جو اوم لا فالو کرتی ہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ ریزسٹر کنڈکٹر یعنی میٹل کوئی بھی وہ اوم لا فالو کرتا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈائیوڈ کی تھرمسٹر کی یا ہم بات کرتے ہیں لڈی آر کی یا ہم بات کرتے ہیں فیلمنٹ لیم کی تو پھر اس میں وہ اوم لا جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کیونکہ اس میں لینئر ریلیشنشپ جو ہے وولٹی جو اکران کے ذریعے میں ہمیں نہیں ملتا جیسے کہ ہم نے کل جو ہے وہ کلز ڈراؤ کی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریزسٹر کے لیے لینئر ریلیشنشپ تھا اور باقی ڈائیوڈ تھرمسٹر وغیرہ کے لیے سب کے لیے جو ہے وہ کرف تھی تو اس سے ہمیں یہ بات چلتا تھا کہ آئی وی جو کریکٹر سٹکس ہیں یعنی کرنٹ وولٹیج کی جو کریکٹر سٹکس ہیں it is different for for different devices یہ ہم نے کل تک پڑھا تھا آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ factors affecting resistance یعنی resistance کو کون سے factors ایسے ہیں جو resistance کو effect کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ایک example سے میں آپ کو پہلے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مثال کے طور پر ایک pipe ہو اور وہ pipe جو ہے دو pipe لے لیتے ہیں اور ایک pipe جو ہے وہ لے لیتے ہیں جس کی cross sectional area کم ہے یعنی وہ pipe پتلا ہے cross sectional area سے کم ہے اور ایک cross sectional area زیادہ یعنی کہ وہ thick pipe ہے تو جو جس کا cross sectional area بڑا ہے یعنی کہ وہ موٹا pipe ہے اس میں سے اگر ہم water کو flow کروائیں تو water کو resistance کم ملے گی بڑے pipe میں سے چھوٹے pipe میں سے اگر جب پانی کو گزارا جاتا ہے تو پانی کو رکاوٹ زیادہ ملتی ہے یعنی resistance زیادہ ملتی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر pipe جو ہے وہ چھوٹا ہوگا length میں تو resistance کم offer کرے گا پانی کو گزرنے کے لیے اور اگر pipe length میں زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ resistance offer کرے گا پانی کو یعنی recover زیادہ ہوگی length کے ساتھ directly proportional ہے ٹھیک ہے same is the case with the electrical wires جیسے پہلے ہم پانی کی بات کر رہے تھے جو کہ pipe میں سے گزار رہا تھا اب ہم charges کی بات کر رہے ہیں current کی بات کر رہے ہیں جو کہ کس میں سے گزار رہا ہے wire میں سے wire کا اگر ہم wire کی length بڑھائیں تو اس کی resistance جو ہے بالکل ایسے ہی بڑھتی جیسے پانی کی case میں pipe کی بڑھڑی تھی یعنی کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ pipe اگر زیادہ ہوگا بڑا ہوگا length میں تو وہ resistance زیادہ offer کرے گا اسی طرح wire بھی اگر length میں بڑی ہوگی تو وہ resistance زیادہ offer کرے گی greater the length greater the resistance ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں cross sectional area کی تو اگر ہم اپنی wire کو موٹا کر دیں یعنی کہ اس کا diameter بڑھا دیں یعنی اس کا cross sectional area بڑھا دیں تو اس وہ resistance کام offer کرے گی یعنی resistance اور cross sectional area آپس میں inversely proportional ہے بالکل یہی چیز پاننگ اور pipe کی case میں تھی اور بالکل یہی جو ہے same is the case with electrical wires and current ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی ہم نے کہا کہ resistance is directly proportioned to the length of the conductor اگر length بڑی ہے تو وہ resistance بھی زیادہ بڑی offer کرے گا یعنی کہ ایک wire کی length چھوٹی تھی اور دوسری wire جو ہے وہ لمبائی میں زیادہ تھی والمسلان تو اس میں یہاں پر length کم ہے اور یہاں پر length زیادہ ہے تو یہاں length کم ہے تو یہاں resistance بھی کم ہے یعنی کہ یہ conductor جو resistance offer کر رہا ہے وہ کم کر رہا ہے اور یہاں length زیادہ ہے تو یہ conductor resistance بھی زیادہ offer کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے second جو میں نے بات بتائی تھی آپ کو وہ یہ کہ resistance is inversely proportional to the cross sectional area cross sectional area کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک pipe کو میں ایسے لے لیتا ہوں اور دوسرے pipe کو میں ایسے لے لیتا تو اس کا cross sectional area بڑا ہے اور اس کا cross sectional area چھوٹا ہے تو اس کا چونکہ area کم ہے لہٰذا area جس کا کم ہوگا اس کی resistance زیادہ ہوگی اور اس کا cross sectional area زیادہ ہے لہٰذا اس کی resistance کم ہوگی inverse relationship ہے جیسے کہ میں نے پانی اور pipe کے case میں آپ کوئی بات سمجھائی تھی کہ اگر پانی کا pipe پتلا ہو thin ہو thin ہو تو resistance زیادہ offer کرے گا پانی کو recover زیادہ ملے گی گزرنے کے لئے اور یہاں اگر pipe موٹا ہو تو پانی کو اس میں سے گزرنے کے لئے زیادہ رکاوٹ نہیں ملے گی یعنی resistance کم ملے گی کیونکہ area زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو جو باتیں ہم نے کی ان کو تیسری equation میں combine کرتا ہے اگر ہم combine کریں تو ہماری equation بن جائے گی L over A یعنی resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the conductor اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم یہ proportional کا sign ختم کر کے اس کو equal میں convert کرتے ہیں تو ساتھ ایک constant لکھا جاتا ہے proportionality constant یعنی کہ جو چیزیں proportional ہوتی ہیں ان کے بیچ میں ایک quantity constant رہتی ہے یعنی constant ایک quantity رہے گی اب quantity کیا ہے اس میں r is equal to constant یہاں پہ کیا ہے وہ ہے row اس row کو ہم کہتے ہیں specific resistance ٹھیک ہے اور fse کی بک میں row کو کہتے ہیں resistivity اور metric کی بک میں اس سے ہم کہتے ہیں specific resistance اور o level c بک میں بھی یہ resistivity show ہوا ہے اور a levels کی بک میں بھی resistivity ہے لیکن بہرحل specific resistance کہیں یا resistivity کہیں اس کو لکھتے row سے ہی ہے row ہے وہ fix رہے گی constant رہے گی fix اور constant رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ scenario لے لیں تو یہاں پہ رو کا تعلق material کے ساتھ ہوتا ہے nature of the material کے ساتھ ہوتا ہے مطلب اگر ہم copper لے رہے ہیں تو row different ہوگی اور اگر ہم silver لے رہے ہیں تو row different ہوگی اگر ہم copper کی بات کریں تو copper کا جو ہے وہ row کیا ہے وہ ہے 1.69 into 10 power minus 8 ohm meter یعنی اس کی unit ohm meter ہے اس کی unit ohm meter کیوں ہے آپ دیکھیں r is equal to row l over a اگر آپ اس unit دیکھیں وہ meter کیوں ہے unit نکالنے کوشش کریں تو اگر آپ یہاں سے row نکالیں تو بن جائے r a divided by l تو r کی unit کیا ہوتی ہے ohm اور area لکھا جاتا ہے meter square میں اور length لکھی جاتی ہے meter میں یہاں سے یہ cancel ہو گئی تو آپ کے پاس بچا ohm meter یعنی جو resistivity ہے یا specific resistance ہے اس کی unit ہے ohm meter اور دوسرا میں نے یہ بات بتائی کہ اس کا تعلق nature of the material کے ساتھ ہے nature of the material کے ساتھ ہے یعنی اگر ہم copper کی بات کریں تو اس کی value ملے گی copper کے case میں 1.69 in power minus 8 اگر ہم silver کی بات کریں تو آپ کو رو کی value ملے گی 1.7 into power minus 8 ohm meter یعنی copper کی resistivity کم ہے copper کی specific resistance کم ہے یعنی copper resistance کم offer کرتا ہے as compare to silver کیونکہ silver کی value زیادہ ہے resistance زیادہ offer کرتی ہے تو اگر copper اور silver compare کریں تو resistivity کیونکہ اس copper کی کم ہے لہذا اس میں ہمیں ہمارا power drop کم ہوگا power drop کم ہوگا نقصان کم ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب ہم home wiring کرتے ہیں تو یا motor کی winding کرتے ہیں تو ہر بندہ copper کو prefer کرتا ہے ہم copper کی wire اس لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی row کی value 1.69 into 10 power minus 8 oh meter ہے یعنی کہ اس کی resistivity کم ہے as compared to silver لہذا وہ resistance کم offer کرتی ہے تو لہذا جو life ہے وہ زیادہ ہے اور ہمارا power drop بھی کم ہے مدھ power losses ہمارے copper میں کم ہوں گے اور silver میں زیادہ ہوں گے اسی طرح سے اگر 2 سے بھی زیادہ ہے کسی کی 2.5 ہے کسی کی 4 ہے کسی کی زیادہ ہے تو چونکہ ان کی value اس سے بھی زیادہ ہیں لہذا وہ ہمارے لئے ideal material نہیں ہے کہ ہم ان کی wiring بنا سکے دیکٹائل ان کی ڈکٹ بن سکتی ہے دیکٹائل میٹل ہوتے ہیں ان کی ڈکٹ بن سکے یعنی وائر میں وہ convert ہو سکے ہم پڑھتے ہیں نا some metals are malleable and ductile جو malleable کی term ہوتی ہے وہ ہے کہ it can be transformed into any shape اور جو ductile کی term ہوتی ہے ductile کا مطلب ہوتا ہے وہ duct میں وائر میں تبدیل ہو سکتا ہے وائر میں تلومونیم بھی ہو سکتا پلٹینم بھی ہو سکتا اور پلٹینم کی وائر ہوتی بھی ہے لیکن it is quite expensive وہ کسی خاص purpose کے لئے استعمال ہوتی ہے کیوں اس کی ریزیسٹنس بہت زیادہ ہوتی کرومیم کی وائر بھی ہوتی ہے اس کی بھی یہ وائلیو بہت بڑی ہے لیکن وہ بھی خاص مقصد کے لئے کہیں کہیں پہ یوز ہوتی ہے یہ نہیں اس کا استعمال نہیں ہے استعمال اس کا ہے بہت سی جگہ ایسی ہوتی جہاں ہوتی وہی استعمال ہے کیونکہ وہاں میں ریزیسٹنس زیادہ چاہیے ہوتی وائر کی لیکن اور میں نارمل ہوم وائر کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کوپر کو کیوں پریفر کرتے ہیں کہ اس کے لوسز کم ہیں کپر ایکسپینس ہے سلور چیپ ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے تو خیر کوپر تو اور بھی وجوہات ہیں کیوں ایکسپینس ہے لیکن ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کیونکہ اسی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کوپر جو ہے وہ اس کے زخائر جو ہیں وہ پوری دنیا میں اتنے زیادہ نہیں ہے پھر اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے یعنی اور سے نکالنے کا پروسیس ہوتا ہے اور کوپر کا ویٹ زیادہ ہے لیکن اس پاس اس ایکویشن کے اندر تین پیرامیٹر ہمیں نظر آ رہے ہیں آر ایل اور اے لیکن یہ تو وہ ہیں جو پروسیس میں لیکن اس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ آیا تھا جس کو رو کہہ رہے ہیں تو ٹوٹل ملا آکے ہمارے پاس ہو گئے چار پیرامیٹر تو رو جو ہے وہ بڑی ہو ایڈیا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو تو اس کا رو تو فکس رہے گا تو اس کا فکس رہے گا تو اگر آپ کسی وائر کو جب سب سے پہلے کیلکیلیشن جب یہ کرتے ہیں اس کی ریزیسٹنس کیلکیلیٹ کرنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی اس کی لینڈھ لے رہے اور اس کا کرسکشن ایڈیا کتنا ہے اور وہ کون سے ٹائپ کا میٹریل ہے تیم بات ہیں ایک بندہ لے رہا ہے لیکن اس کی لینڈ لے رہا ہے ون میٹر اور ایک بندہ لے رہا ہے فائیو میٹر ریزیسٹنس کسی زیادہ ہوگی فائیو میٹر والے کی ایک یعنی اس کا فلو ریٹ اچھا ہوگا کیونکہ انیورس ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے تو جب ہم جب کوئی کہتا ہے کہ ہم لینڈ اتنی ہے ایڈیا اتنا ہے تو ہم لینڈ اور ایڈیا کی ویلیو یہاں پر پٹ کرتے ہیں اب کوئی کہے گا جی ایڈیا فامولا بتائیں 2 into 10 power minus 3 meter diameter اور radius نکالنے کے لیے diameter کو 2 سے divide کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 into 10 power minus 3 meter divided by 2 یہاں سے cancel ہو جائے گا تو radius نکل آئے گا 10 power minus 3 meter اب اس کو اس r کی value کو آپ put کر سکتے ہیں کس فامولے میں آپ بسیکلی کلکیٹ کر رہے ہیں area تو area کا فامولہ ہے pi r square تو آپ یہاں پہ لکھیں 3 point 14 اور r کی value آپ نے نکال لی 10 power minus 3 اور اس کے اوپر کیا ہے square ہے 3 point 14 into 10 power minus 6 یہ آپ کے بس area آجائے گا اور meter square میں area آئے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ یہ formula لکھیں گے r is equal to rho l over a rho کی value for example we are taking copper 1.69 into 10 power minus 8 ohm meter into length length of the wire length of the wire book میں جو numerical ہے اس کی میں ہوں دونوں سے cancel ہوگی پیچھے کیا رہا گیا صرف ohm رہ گیا تو calculator سے اگر value نکالیں تو یہ value نکلے گی 5.4 into 10 power minus 3 ohm 5.4 into 10 power minus 3 ohm یہ جو ہے numerical ہے example 14.3 لیکن اگر numerical کوئی بھی آجے exam میں اب numerical کس قسم کا exam میں آ سکتا ہے اس کو بھی دیکھتے تو سب سے پہلے physics کا exam ہوتا ہے اس میں question کرنے کے کچھ طریقے ہیں وہ آپ کو سمجھنے ہوں گے اور اس type کے question کافی آتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسے فارمولا لکھا r equal rho l over a لیکن exam میں سوال اتنا سمپل نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو یہ کہ r کا فارمولا لکھ لکھ دیکھائیں یا r نکال کے دیکھائیں شاید اتنا سمپل سوال کو نہیں دیں گے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کسی wire کی length کو double ہم نے کیا نئی length جو ہے وہ کتنی لینی ہے double length ہم نے double کر دی اور area ہم نے half کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا question یہ ہے کہ length ہم double کر دیں area ہم half کر دیں cross sectional area length double کر دیں کسی بیوائر کی اگر 5 meter ہے 10 meter کر دیں 10 ہے تو 20 کر دیں اور cross sectional area جتنے بھی mm ہے mm square ہے اس کو ہم half کرتے آدھ لے مثال اگر 3.14 to 10 power minus 6 ہے تو اس کو آپ half کر دیں anyways ان دونوں ان دونوں کو ہم یہ کریں کہ ہم نے نئی resistance نکال لی ہے وہ r ہے اور یہاں ہے l ڈی اور یہاں پہ ہے رو رو ریمین سیم بکوز میٹریل سیم پھر لکھیں گے r ڈی از اکول to row l ڈی 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 لیا ڈی 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 10 میگا اہم کلو کا مطلب 10 پاور 3 10 is to the power 3 میگا مطلب 10 is to the power 6 اور گیگا مطلب 10 is to the power 9 تو یہاں میگا ہے تو یہ 10 is to the power 6 ہے تو ہم لکھیں گے 10 in to 10 is to the power 6 اہم مطلب total یہ بنے تو یہاں power 1 ہے 6 ہے تو ایڈ ہو کے ہو جگہ پاور 7 اہم یہ ریسٹنس گیون ہے کسی کنڈکٹر کی ریسٹنس ہمیں گیون ہے if a potential difference of 100 volts applied across its ends اس کنڈکٹر میں اگر ہم 100 volts apply کر دیں 100 volts apply کر دیں find the value of the current passing through it in milli amperes تو current کتنا پاس ہوگا جیسے کہ اومزلا ہم پڑ چکے ہیں کہ potential difference جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ current flow کرتا ہے تو یہاں پر voltage ہم نے apply کر دیا اور current ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور اس نے کہا current milli amperes میں بتائیں milli amps میں بتائیں یعنی کہ اگر امپیئر میں آیا تو آپ نے اس کو milli میں لانا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اومزلا کا فاملہ لکھیں گے v is equal to i r اور یہاں پہ آپ نے i find out کرنا ہے تو یہ جگہ v divided by r v کی value آپ نے 100 volts put کر دینی ہے اور r کی value آپ نے 10's power 7 اوم put کر دینی ہے ان دونوں کا اگر دیکھیں تو یہ 10's power 2 ہے اور یہ نیچے کہا ہے 7 یہ جا کے اوپر minus ہو جائے گا اور i نکال رہے ہیں تو definitely اس کی unit امپیئر ہوتی ہے تو یہ 10's power minus 5 امپیئرز لیکن ہم نے answer دینا ہے milli amps میں تو ہم اس کو break down کریں گے milli مطلب minus 3 اور سب اگر math میں ہمیں پتا ہے کہ minus 5 کو break down کریں تو minus 3 اور minus 2 آنا چاہیے minus 3 minus 2 minus 5 بنتا ہے اس چیز کو ہم milli لکھ سکتے ہیں اس کو milli لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے ہیں یہ milli کے براغر ہے نمبر رہا گیا 10's power minus 2 اور یہ کیا ہے milli اور امپیئرز یہ نیچ 10's power minus 2 milli امپیئرز اس کو اگر ہم points میں لکھنا چاہیں تو answer آئے گا 0.01 milli امس یہ آپ کے پاس current کی value آگئی مطلب اگر کسی conductor کے across 100 volts apply کیے جائیں اور اس conductor کی resistance اتنی ہو تو اس میں سے current اتنا flow کرے گا جیسے کہ ہم نے کل discuss کیا کل کے لیکچر میں تو املا کو clear ہے کل کے مانت کل کے مانت either کل کے مانت کتنی ر dye جیسے کل میں بنا کنی کل Και آپ دانی کلی کلی